موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کوٹ کے اندر کیا ہوا بیل کو لے کر کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں گے کوٹ کے اندر کی جس میں مفتی سلمان عظری صاحب کے وکیل آپ کے لائر محمد ادریس نے کمال ہی کر دیا آئیے پہلے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آگے چل کر آپ سے بات کریں گے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کے وکیل نے کس طریقے سے گورنمنٹ لائر جو تھا گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل تھا جو ڈیویٹ کرنے کے لئے آیا تھا جو ڈیفینس کرنے کے لئے آیا تھا بچی جو مدو جا صاحب آوری موٹی سبان آئو جن کہل سے صاحب کیے لائے خواستانے کے لئے آیا تھا جو خود کو یہ چھے صاحب کہ کول ڈیٹیل میلو آنی سے کول ڈیٹیل میلو آماتے آرو پینی صاحب پرتیک سازری نہیں جاری غریب چک کریں لیچے بجو کے صاحب انہے کی ہی چھے صاحب نمبر چھے نمبر چھے نمبر چھے موکائل موسیقی 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 موسیقا 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 تو یہ تھی بحث جو بحث پانچ سے ساڑھے پانچ منٹ اور چھے منٹ کے درمیان ہوئی کوٹ کے اندر جس میں مفتی سلمان عظری صاحب کے وکیل نے سات بندو یا آٹھ بندو رکھے اور اس کے اوپر فیصلہ ہونا تھا کہ مفتی سلمان عظری صاحب نے کونسا گناہ کیا ہے جرم کیا ہے اس کو ثابت کیا جائے جب گورنمنٹ کی طرف سے جو لائر تھا سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف لائر وہ کھڑا ہوا تو جو اس کو بندو پیش کرنا چاہیے تھا وہ بندو پیش نہیں کر پیا بھاشا جو ہے گجراتی ہے جو لوگ سمجھ پاتے ہوں گے وہ اس کو سمجھ گئے ہوں گے لیکن کچھ کچھ اس میں سے عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے جو صاف صاف آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ججہ صاحب آپ پوچھتی ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سٹیٹ گورنمنٹ کا لائر کیا کہتا ہے کہ مفتی سلمان ازھری کا ایک یوٹیوب چینل ہے ہے اس میں کیا ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے بات ہوئی اتر پردیش کے اندر ایک بیان دیا گیا تھا یہی بیان جو میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا تو ججہ صاحبہ نے کہا وہ اتر پردیش کے اندر بیان دیا گیا تھا اس بیان سے گجرات کیا کہلے نہ دینا تو ججہ صاحبہ بھی اس کو پر غصہ سے ہوئی لیکن اس کے پاس میں کوئی جواب نہیں تھا تو ججہ صاحبہ نے ان کا جو وقت تھا وہ ختم ہو رہا تھا اور مفتی سلمان ازھری صاحب کی بیل انشاءاللہ گرینٹیڈ ہو جائے گی تو آج جو مسلمانوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے آپ اس اندر کی ڈیویٹ سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جھونٹے کیس میں فسایا جاتا ہے آج تو سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے کسی بھی کوٹ کے اندر ڈیویٹ ہوگی آپ اس کو آن لائن دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ کا وکیل کس موضوع پر بحث کر رہا ہے کئیسی بحث کر رہا ہے اور وہ سامنے والے سے کس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مفتی سلمان عظری صاحب کے جو وکیل تھے محمد عدری صاحب انہوں نے شروع سے لے کر اب تک جو بحث کی ہے بہت بہترین بحث کی ہے اور ان کی بحث کے سامنے اسٹیٹ گورنمنٹ کا لائر اپنے جواب کو پیش نہیں کر پایا اور ان کی مفتی سلمان عظری صاحب کے وکیل کے جواب بھی نہیں دے پایا یہی بنا ہے کہ مفتی سلمان عظری صاحب کو ہر جگہ سے بیل مل رہی ہے کیونکہ کوئی ایسا جرم ہی نہیں ہے کہ جس کو سامنے لاکر کے جو ہے آپ کو سزا کا حقدار بنائے جائے یا آپ کو سزا دی جائے یا آپ کو جیل میں رکھا جائے اسی لئے ججہ صاحب نے مفتی سلمان عظری صاحب کو کیونکہ ہفتے کا دن تھا سٹرڑے تھا اور اتبار کے دن سنڈے چھٹی رہتی ہے اس لئے انہوں نے جوڈیسل کشٹڈی میں مفتی سلمان عظری صاحب کو بھیج دیا کہ وہاں پر رہیں گے سیف رہیں گے آپ کی سرکچہ کے کارنوں کے خاطر آپ کو ساورمتی جیل میں رکھا گیا تھا انشاءاللہ کل منگل کے دن مفتی سلمان عظری صاحب کی بیل گارنٹیڈ ہو جائے گی اور انشاءاللہ کل وہ بیل جیل سے بھی بہار آ جائیں گے شیئر پہلے کی طرح پھر سے میدان میں دہار لگانے والا آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ